جی محسوس آپ مجید کی تلاوت کرے درورت پاک کی قصرت کرے ان تمام طریقوں سے انفرادی طور پر اید ملاد نبی منائی جا سکتی ہے بھائی نے جو کوشتنگ کیا انفرادی طور پر زیادہ بہتر یہ آیا اس بات کو مفاد کو مدنہ درکھا جاتا ہے کہ پبلک کا فائدہ کس میں زیادہ ہے تو اصل میں اجتماعی طور پر ایک ماحول بنتا ہے ماحول ہونے کے ساتھ ایک عالم دین ہوتا ہے جو کہ روایت صحیح بتا کر نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے آشناس کرتا ہے تو یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے جائز دونوں طریقے ہیں لیکن اگر اس کے فائدے زیادہ دیکھے جائیں تو اجتماع کے اندر زیادہ فائد ہیں لیکن اس میں شریعت کی پابندی کرتے ہوئے مرد و عورتوں کا اختلاط نہ ہو اور ان کا آپس میں مکسنگ نہ ہو اور کوئی ضعیف اور مردود قسم کی روایت نہ پڑی جائیں جو کہ باطل ہیں روایتیں صحیح پڑی جائیں تو اس کا بڑا ثواب بھی ہے اور اس کو معاملات کی تکمیل کرنے والی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیوری کو حکم دیا گیا تو ملاد کی محفل میں ان کو سنت کو بیان کیا جاتا ہے ہمیں سیکھنوں کو ملے گی ہمیں ان کی محبت کا حکم دیا گیا تو ملاد میں جب ان کی فضیلت سنیں گے تو ہمیں ان کی محبت پیدا ہو گیا ہمارے دلوں میں تو دونوں طریقے ٹھیک ہے لیکن اجتماعی میں زیادہ مفاد ہے